میں پانچ پڑھا ہوں سکون کا اور حفظ کیا ہے اب بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ دو سالہ کورس بھی کر رہا ہوں میں دراسات کا آپ کی نظر میں تعلیم کی اہمیت ہے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اور بھی پڑھنا چاہیے تھا یا آپ مطمئن ہے کہ بس ٹھیک ہے جو میں نے پڑھ لیا ہے وہ کافی ہے اب تو پڑھانے لگ گئے اب تو موقع نہیں ہمارے پاس پہلے ہوتا تو شاید پڑھ لیتے تو رسے ہمارا دنیا سے تعلق کوئی نہیں ہے یعنی دنیا جہاں پر چاند پہ پہنچ گئی ہے جدر جلی گئی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے نہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم مطمئن ہیں جی الحمدللہ یعنی یہ آپ جو بھی آپ کو مل رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہے آپ کو دنیاوی ترقی سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا بے شک جہاں پر دنیا جہاں مرضی پہنچے ہمیں دین سے غرض ہے دنیا سے نہیں آپ کی بھی یہی سوچ ہے جی الحمدللہ یہی سوچ ہے آپ بھی ایسی آپ بلکل خوش ہے مطمئن ہے ہمارے استاد ہیں پینتیس سال ہو گئے ان کو قرآن پڑھاتے اب آکے ان کی بیس ہزار تنخواہ ہوئی ہے ایس سال لوگ کفار جب قید ہو کر آتے تھے حضرت صلی اللہ ان سے کام لیا کرتے تھے جس کو جو زبان آتی تھی وہ صحابت سیکھتے تھے دیکھیں دیکھیں وہ اب کفار سے اگر تعلیم حاصل کرے تھے وہ بھی دین ان کی تعلیم تو نہیں ہوگی نا وہ اس وجہ سے حاصل کی اس کی میں وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اسلام علیکم جی بہر علیکم آپ کا نام جی اب دستار آپ کا نام جی محمد قاسم آپ کا نام محمد نوان چاہیے دوستو یہ تینوں جو ہیں وہ مدرسے کے ساتھ اٹیچ ہے یہ طالب علم ہے اور یہ دو اساتذہ ہے تو ہم ان سے جانے گے کہ ان کی تعلیم یہ کہاں تک پڑے ہوئے ہیں اور کیا ان کے پاس نالج ہے تو بتائیے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت میں قرآن پاک کی ذکر رہا ہوں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم حاصل کی اپنے سکول کا پہلے پڑھا چھے کلا سے پڑھی ہیں اب ہی اس کے بعد اور پڑھنا ہوں اور پڑھیں گے آپ ابھی پیچر ہے ان کے آپ کی دنا پڑھے ہوئے میں نے مدرسے کے اندر رہ کر رابیہ بھی پڑھی ہے میٹرک تک پڑھا مدرسے میں ہی اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی ہے اور اسی کے ساتھ درس انظامی کے دو آخری ساتھ چر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی خیر و آفیت کے ساتھ پڑھا کر رہے ہیں تو کتنے سٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس جو طلب علم جو پڑھنے کے لئے آتے ہیں آپ کے پاس میری کلاس کے اندر تقریباً تیس سے پینتیس طلبہ ہیں اور ٹوٹل مدرسے کے اندر ساڑھے ساتھ سو ماشاءاللہ طلبہ پڑھ رہے ہیں اچھا آپ کے دونوں میں تینوں سے پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیہ میں اس کی کتنی اہمیت سمجھتے ہیں آپ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم قرآن پاک حفظ کر لیا یہ ہی ہمارے لئے کافی ہے اول تو سب سے پہلے قرآن پاک دین کا کام کرنا ہمارے لئے افضل ہے اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی دور کے حساب کے ساتھ یہ بھی سیکھنے کا ایک فرض ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ ہی کہوں گا کہ دین کا کام ہمارے لئے اہم ہے اس کی اہم ہے زیادہ ہے ہمارے جو ملک ترقی کرتا ہے وہ دیکھیں دینی تعلیم حاصل ہم اپنے لئے کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ملک ہے نو اس کی ترقی کے لئے جو ہمیں جو ہے جو جدید علوم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے تب ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا سائنس اور ٹیکنالوجی تو اس حوالے سے آپ کریں گے قرآن پاک حفظ کر کے آگے پڑھیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ ضرور اگر موقع ملا تو ضرور کریں گے سائنس کی حوالے سے بھی کریں گے اور جو بھی ہمارے آگے کام ہو کریں گے ترقی آپ سمجھ دے کہ ترقی کرنے کے لئے سائنس اور ٹیکنالوجی ضروری ہے یا نہیں ایسا بتائیں دیکھیں جی سکول کی تعلیمات حاصل کر کے آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کافی لوگ سڑکوں پر پھر رہے ہیں جینئر ہیں انجینئر ہے جو بھی ہے وہ سڑکوں پہ بھی کام کر رہے ہیں کیا فیدہ اتنی بڑی بڑی امارتیں کھڑی کرنے کا اگر ان کو نوکری ہی نہ ملے ان کو اگر انہوں نے محنت کی ہے پیچھے تو ان کو پھل بھی آگے ملنا چاہیے یہ میری عوام سے درخواست ہے اب اس کے لئے تعلیم کا ضروری ہونا ضروری ہے یا نہیں دیکھیں وہ آگے اس کو اپرچونٹی نہیں ملتی یا اس طرح پرابلم ہے وہ تو تعلیم کا ضروری ہونا تو اسی وقت ہوگا جب آگے جا کر نوکریہ ملیں گی اگر اس کی نوکریہ نہیں ملی تو تعلیم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سمجھ دیں کہ بس ہم قرآن پاگ حفظ کر لیں یا باقی تعلیم آزل کر لیں یہ ہمارے لئے ٹھیک ہے پھر وہ قبر میں بھی جا کر کام آئے گی دنیا میں بھی رہتے ہوئے بھی وہ بھی ایک جگہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کی آگے جا کر نوکری ملے تو وہ بہتر ہے یہ میں کہوں گا کہ اس کی نوکری بھی چاہیے آپ بھی ٹیچر ہیں آپ سے بھی تھوڑی سی باپ نے منع کیا تھا میں اسے بات نہ کیجے گا لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا آپ بھی ٹیچر ہیں آپ کتنا پڑے ہوئے میں پانچ پڑھا ہوں پانچ پڑے ہوئے اور حفظ کیا ہے اب بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ جی دو سالہ کو رس بھی کر رہا ہوں میں دراسات کا آپ کی نظر میں تعلیم کی اہمیت ہے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اور بھی پڑھنا چاہیے تھا یا آپ مطمئن ہے کہ بس ٹھیک ہے جو میں نے پڑھ لیا ہے وہ کافی ہے اب تو پڑھانے لگ گئے اب تو موقع نہیں ہمارے پاس پہلے ہوتا تو شاید پڑھ لیتے تو ویسے ہمارا دنیا سے تعلق کوئی نہیں ہے اچھا یعنی دنیا جہاں پر چاند پہ پہنچ گئی ہے جدر جلی گئی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے نہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم مطمئن ہیں جی الحمدللہ اچھا کتنی جو یہ جو آپ پڑھاتے ہیں آپ کو کتنی وظیفہ کتنا ملتا ہے میرا شروعات میں تین ماہ میرا خیال بارہ ہزار تھا جی آپ پندرہ ہیں اچھا تو پندرہ ہزار میں آپ کی کل کو شادی ہوگی بچے ہوں گے آپ کا گزارہ ہو جائے گا اللہ کرنے والا گزارہ براکات اگر پندرہ ہزار میں ہو تو پندرہ ہزار میں بھی ہو جاتا ہے اگر برکت نہ ہو تو لاکھ میں بھی نہیں ہوتا آپ کے آپ کا کتنا وظیفہ ہے ہمارا بھی انہیں کے قریب ہے آپ مطمئن اپنے وظیفے سے پندرہ ہزار کافی ہے یا زیادہ ہونے چاہیے نہیں الحمدللہ جی اللہ رب العزت نے ہمیں بڑوں کے ساتھ جوڑا ہوا دیندار لوگوں کے ساتھ اللہ پاک ان کی برکت سے ہمیں اور بھی دے گا انشاءاللہ یعنی یہ آپ جو بھی آپ کو مل رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہے آپ کو دنیاوی ترقی سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا بے شک جہاں پر دنیا چاہے جہاں مرضی پہنچے ہمیں دین سے غرض ہے دنیا سے نہیں آپ بھی ایسی آپ کی بھی یہی سوچ ہے جیسے آپ بھی ایسی آپ بلکل خوش ہے مطمئن ہے ہمارے استاد ہیں اللہ پاک ان کی بیس ہزار تنخواہ ہی ہے آج سال کتنے بچے ان کے ان کے بچے بچوں کا ذات نہیں ہے لیکن جو جتنے بچوں کرتے ہیں تین سو بچے ایک کلاس صرف ایک استاد کے پاس ہیں تین سو بچہ ایک استاد کے پاس این سو بچوں کو وہ بڑھاتے ہیں اور بیس ہزار سیلری ہے ان کی وضیفہ جبیں گزارہ ہو رہا ہے اور میرا خیال ان کی عمر پچپن سے اوپر ہے ان کا اگر بیس میں ہو رہا ہے پچپن کی عمر میں ہماری بیس سال عمر ہے پندرہ میں گزارا بہت سے آپس کی بات ہے کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ جدید علوم بھی سیکھیں آپ جو سینس ان ٹیکنولوجی دیگر جو اس طرح کے علوم ہے وہ بھی سیکھنے چاہیے یا نہیں سیکھنے چاہیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا سیکھنے چاہیے لیکن آگے جا کر اس کی نوکری نہ ملے تو دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھ پڑھانا اللہ پاک نے جہاں پر جگہ دیئے وہ ٹھیک ہے لیکن دنیا سیکھ کر آگے جگہ نہ ملے پھر اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی چالی سال لگائے بیس سال لگائے آگے نوکری نہ ملے تو پھر جو لوگ جو گاڑیوں میں پھرتے ہیں یا اس طرح بڑے ایشو اشرت کرتے ہیں اچھی اچھی نوکری ہم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے دل میں خیال نہیں آتا کہ آپ لوگ بھی ترقی کریں یا آپ بالکل مطمئن ہیں ایسی زندگی سے اپنی سے نہیں اچھا لگتا آپ کو یہ ہی ٹھیک ہے آپ بھی مطمئن ہیں ایسا ہی بالکل میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں میرے لئے حیرت کی وجہ ہے نا کہ دنیا سارے لوگ دیکھتے ہیں نا زندہ مثال لیتا ہوں شیخ الاسلام مفتی تک عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہوں وہ ایک دن کہتے کہ میں اس کو اپنے لئے زلت سمجھوں یا عزت کہ اللہ رب العزت نے مجھے قبول کیا ہے یا نہیں کیونکہ اللہ پاک نے مجھے گاڑیاں دی مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے اور لوگ میری اتنی واہ واہ کرتے ہیں اللہ پاک نے پتہ نہیں مجھے قبول یہ دی ہے یا لوگوں کے سامنے زلت دی ہے اللہ پاک کہتے ہیں مجھے بھر قبول کر لے گاڑیوں کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور آپ ان کی سادگی آپ بھی دیکھتے ہیں عوام بھی دیکھتے ہیں کہ کیا سادگی ہے ان کی سادہ سے کپڑے ہیں اور سادہ سے ٹوپی بس ہمیں کوئی شوق نہیں ہے دنیا سے دین سے مفتی تکیہ عثمانی تک پہنچنے کے لیے ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا وہاں پر تو آپ تو ابھی یعنی کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جہاں پر وہ پہنچے ہوئے ہیں میں تو آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تو یہ دس بیس جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پینتیس سال ہو گئے ہیں ان کی بیس ہزار سیلری ہے تو میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنی کم سیلری میں کیسے وہ گزارہ کرتے ہوں گے جس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہو اس میں سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں اگر وہ کمانے بھی لگ گیا دو لاکھ میں بھی اگر اس کا گزارہ نہ ہو تو کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں برکت ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ جڑے دین کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی برکت ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کیونکہ دنیا کے ساتھ آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں اکثر لوگ بڑے بڑے لوگ سڑکوں پر مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے آپ مجھے بتائیں آپ کے ایک اپنی سوچ ہے اپنی تنکنگ ہے لیکن آپ کے بتانے کے لئے آپ کو بتانے کے لئے میں کہتا ہوں کہ ہمیں دینی تعلیم دیکھیں وہ ہماری ذاتی زندگی کے لئے ہے لیکن ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کا بھی ضرور کرنا چاہیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ علم حاصل کھلو فاتو میں چین جانا پڑے دیکھیں اس وقت چین جو تھا کوئی اسلامی ملک تو نہیں تھا تو یہی تھا کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تو ہمیں اپنے آپ کو دینی تعلیم تک محدود نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو لیٹس جو اس وقت دین کی تعلیم تھی نا بس دین کی تعلیم اس وقت چین میں تو نہیں مل رہی تھی کیوں نہیں میری تھی پوری دنیا میں صحابہ گئے ہیں نہیں تعلیم اگر دین کی لینی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو دینی تھی چین کا نہیں بولنا تھا کہ آپ دین کی تعلیم کے لیے آپ چین میں وہاں پر جائیں یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے آپ کے علم میں ہے حدیث یہ یہ ہے ہی نہیں میں تو یہ ہی کہوں گا نہ ہی پڑی ہے میں نے آٹھ سال چھ سال جہاں بھی لگائیں کوئی حدیث نہیں ہے پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ضرور بھیجا تھا دوسرے ممالک کے اندر وہ بھی دین کا کام کرنے کے لیے لوگ کفار جب قید ہو کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کام لیا کرتے تھے جس کو جو زبان آتی تھی وہ صحابہ سیکھتے تھے دیکھیں دیکھیں وہ اب کفار سے اگر تعلیم حاصل کرے تھے وہ بھی دین کی تعلیم تو نہیں ہوگی وہ اس وجہ سے حاصل کی اس کی میں وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ اس وجہ سے کہ دوسرے ممالک کے اندر جا کر عربی کو سمجھانا مشکل تھا اس لیے صرف ان کی خاطر وہ زبان سیکھی اور ان کو دین کی تبلیغ دینے کے لیے سیکھی بس اس کے علاوہ کوئی دنیاوی گرد سے نہیں سیکھی گئی آپ کا اپنا ایک سوچ ہے آپ کی اور ہماری ایک اپنی سوچ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے دینی تعلیم ضرور حاصل کریں ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں نہ ہی کوئی ہم بلکہ خوش ہیں میرے خود جو میرے دو بھتیجے پرانے پاک حفظ کر رہے ہیں اور لیکن میں ان کے ساتھ ان کو جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم ضرور دلواؤں گا تاکہ وہ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو جدید تعلیم ہے وہ بھی حاصل کر سکے تو میرے دو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے سٹوڈنٹ کو ضرور جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم جدید تعلیم جو بھی ہے وہ ضرور دلوائیں آپ کا بہت شکریہ تیکیو